موسیقی 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 انشاءاللہ امران خان کو دے دیں گے جیل میں ہے اہا ادھر ہی دے دیں گے جیل دے دیں گے احمد اللہ وزیراعظم کیسے بنوار ہے وزیراعظم پتا ہے ساست جوب ہمرا ہے لیکن کون ہے آپ کو پتا میاں نواز شریف اچھا 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 میں دیا تو ایکشن ہونے نہیں چایئے کیوں کہ بلیندار اپیسز پر یہ ایکسپینس خرچ کریں گے تو ایز روز پر کرنے کی ایکشتر شیخ رشید صاحب کو ووٹ نہیں دینا نماز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ امیشت ٹھیک کریں گے یہاں سے پنڈی سے ایک بھی سیٹ نہیں تھی پسلی دفعہ بی امیل اینڈی اس دفعہ آپ کی امید مختلف ہے شیخ صاحب کا دوات ہے وہ کبھی اتاعت کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے کبھی اس لئے لیکنی طرح سے جی جاتے ہیں اور تو مسئلہ نہیں اس لئے آپ کو نہیں لگتا شیخ صاحب دیت سے شیخ صاحب کہا اس لئے مسئلہ یہ ہے کہ جب اسے یہ قومت میں آیا نا قومت نے ان کو پکڑا ہے اس کے بعد یہ غیب رہے ہیں اپنے الکے سے بھی لوگوں کو یہ ضرورت ہو دیا کہ الکے میں بندہ مجود رہے یہ تو خیال نہیں ہے ٹھیک شیخ صاحب کو بوٹ دیتا ہے نہیں جو نہیں اللہ حرام کوئی کس کو دے رہے ہیں انشاءاللہ نواز شریف کو دیں گے ایدھر دانیال جوٹی کھڑا ہوگا دانیال کو دیں گے محفظ باسی کھڑا ہوگا تو محفظ باسی کو دیں گے محفظ باسی کو پہلے بھی انشاءاللہ جیتی تھا وہ تو آپ کو بتایا انڈ ٹیم میں اندر کر دیا تھا انشاءاللہ ساللہ جیتے گا اب تو بیتر کے کیس قتم ہوگا ٹھیک انشاءاللہ نولی کو دیں گے آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں ساہ جی ہم ووٹ دیں گے تو نواز شریف کو دیں گے برکو ٹھیک ہے تو نواز شریف جونس ہے ملک کے لیے بہت اچھا ہے یہاں سے پچھلی دفعہ پی ایمل این ایک بھی سیٹ نہیں جیتی پنڈی سے اس دفعہ آپ کو لگتا ہے مختلف ہوگا نتیجہ جی انشاءاللہ تالہ آپ نواز شریف ہی جیتے گا ٹھیک وہ جیل میں ہے یار لیکن پیار بات چاہے کہ ہے تو جیل میں لیکن ہماری انشاءاللہ آپ جس سے کہاں بیٹھے ہیں یہ شیخ رشید صاحب کال کر جی تو پچھلی دفعہ آپ نے ان کو ووٹ دیا تھا نہیں جس بیسیکلی ہمارا ووٹ نہیں تھا میرا ووٹ نہیں تھا اچھا اب بلت تو میں پوچھ رہا تھا وہ جیل میں ہے جی تو پھر کیا آپ کیسے ووٹ دیں گے سر اس کو ووٹ تو نہیں دیا نام میں وہ تو جیل میں ہے آپ کے خالب میں اگلا وزیراعظم کال ہے خیال سے سر ابھی کیا تو کچھ نہیں سکتے کن ڈول مڈول یہ سب کچھ چاہلک ووٹ دی نواز شریف کو پنڈی نواز شریف کے ساتھ ہے پنڈی پوری نواز شریف وزیراعظم نواز شریف نواز شریف انشاءاللہ انداب آنے والے وقت میں نواز شریف بنے گا کیسے مزاد ہیں آپ کے ووٹ دینا آپ پہ ووٹ پہ سوچیں گے اچھا کس کو دیں گے وہ بھی سوچیں گے اتھنا غور کرنا ہے پہلے کس کو دیا تھا پہلے مسلا بن جائے گا نہیں پوچھیں گے کیوں پہل بھی پی ٹی آئی کو مسلا گے بننا حلات آپ کو نہیں بتا ووٹ اب آگے ووٹ دینے میں بھی کسی نے پکڑ لینا آپ کو کیا پتا چل جاتے آپ کو بھی پتا وزیراعظم کیا سمجھتے ہیں کون بنے گا میع صاحب کے چانسز لگ رہے ہیں پنڈی میع صاحب کے ساتھ ہے میں نے کہا پنڈی بھی میع صاحب کے ساتھ ہے کچھ کہے نہیں سکتے ہیں ووٹ کسی سے دے رہے ہیں ووٹ کسی کو بھی نہیں دینا کیونکہ پہلے پہلے پتا چلا لگا کروں کو جیتے کون کیا سر کون Bastاء آپ خود ہی تو بتا رہے ہیں میڈیا میں بار بار کہ ڈیل ہوگی ڈیل ہوگی میں تو نہیں بتا رہی باتار 思ی میڈیا سی بتا رہے ہیں میڈیا سی بتا رہے ہیں میڈیا سا بھای نہیں ہے آجو ڈیل شاہ اپ کے خیال میں میرے خیال میں نہیں آپ نے ہمیں confrerm کیا کہ یہ ڈیل ہوگی ہمیں کیا باتا میڈیا والی بطا رہے ہیں ہمیں پینڈی میاں صاحب نہیں ہے پینڈی کیوں میاں صاحب کے ساتھ ہوگا ہرمندے کا اپنا اکھاک ہوتا ہے ٹھیک میرے اپنے رائے آپ میاں صاحب کے ساتھ ہیں میں تو امپارشل ہو کے پوچھ رہا ہوں آپ سے میں بھی امپارشل ہو کے پوچھ رہا ہوں یہ نہیں بتا سکتے گا کس کے ساتھ میں تو نیوٹر ہو کے پوچھ رہا ہوں آپ کیسے بورٹ دے رہا ہے؟ بورٹ اس کو دوں گا جو سب سے بڑا چور ہوگا ہاں؟ جی وہ کون ہے؟ بس یہ سب ہی چور ہیں تو پھر میں کس کو سوچا ہے بورٹ دینے گا ہے؟ وہ ہی ہے نا جو سب سے بڑا چور ہوگا اس کو دیں اس سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ بس آئندہ وزیراعظم کیا خالہ کون بنے گا؟ یار میں تو کہتا کوئی بھی نہ بنے گا ایسے چلتا رہے؟ ایسے ہی چلتا بورٹ کسے دیں گے؟ خوان صاحب اندر رہے ہیں جیل میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا بورٹ دینے گا وزیراعظم آپ کے خال میں کون بن رہا ہے؟ جو بھی بنے نہ بنے لیکن میران خان کا بہت ہے ہمیں کسی کو اور سے غرضی نہیں ہے سچے اور اماندار انسان کے ساتھ چلنا چاہیے بورٹ کسے دیں گے؟ یار بورٹ ہم تو کسی کو بھی نہیں دیں گے ابھی جس طرح گیالات ہیں پہلے کس کو دیا تھا؟ پہلے ہم نے بورٹ سجدی پوچھیں تو پہلے بھی ہم نہیں دے سکے کیونکہ بوجہ کچھ ایسی بنی کے ہم دیوٹی پہ دے اس ٹائم الیکشن کے نا جاپ مارے صرفہ نہیں سوچتا اس طرح بھی تک کلیر نہیں ہو رہا کیونکہ علاعت ایسے ہیں ملک کے کسی کو دل نہیں کرتا دینے پہ وزیراعظم کون بنے گا آپ کے خیال میں؟ کیا کہ سکتے؟ کوئی آئیڈیا نہیں ہے بورٹ کسے دینا آپ امران آن کو خان صاحب جیل میں ہے؟ آئے گا تو آئے گا یہ تو نہیں ہے یہاں پنڈی سے تو ان کے ساری پارٹی چھوڑ گئی ہے نہیں 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 یہ تو سارا پریشہ رہنا ہے پریشہ رہنا ہے سب کو پتہ ہے ویسے جو انہیں یہ ایک لوگوں کیرائے لے نا بیسے جو انہیں فضول ہے سب نے امران ہان کو آٹ دینا ہے گوٹ کسے دینا ہے؟ گوٹ دینا ہے سارے امران خان کو خان صاحب پہ تو مقدمے ہیں جیل میں ہیں خان صاحب شیخ رشید صاحب کو شیخ صاحب تو کلم دعا دا لے نا لیکن پچھلی دفعہ تو پی ٹی ای کے ساتھ دیتا ہے نا سیٹ تو لیتے ہیں نا ان کی امران خان کی سیٹ تو لیئے انہوں نے خرچڑے امران خان کی وجہ سے یہ ہوئے ہیں اس دفعہ آپ شیخ رشید صاحب کو نہیں دے رہتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب اگر امران خان کے ساتھ ہے تو امران خان کے ساتھ دیں گے امران خان کے ساتھ کو کوئی بھی کھڑا کرے باؤں جبیں گے امران خان کے ساتھ امران خان کے ساتھ ک��ٹی امران خان کے ساتھ شیخ رشید صاحب پی ٹی امران خان شیخ رشید صاحب کی حلقے میں اس کے ساتھ شیخ رشید صاحب کی ہلکے мед difícil شیخ رشید صاحب کی Hadith ہوگا بھی دوبارہ ہو ستا جائے شیخ رشید صاحب کی mendat مران خان کی ہمایت کی حمارت کی بغیر امران خان کی تبقیح آپ کو لگتا ہے بس ان کے ساتھ دوبارہ ہونا چاہیے کسے پورٹ دے رہے ہیں؟ نون لیگ کو انشاءاللہ پنڈی نون لیگ کے ساتھ؟ انشاءاللہ وزیراعظم کون لگ رہے ہیں؟ وزیراعظم تو آپ کو پتائی ہے سب کو پتائی کو انشاءاللہ کون؟ نواز شریف پتائی کیسے ہے؟ ابھی تو الیکشن ہونے ہیں؟ انشاءاللہ کہ جو امریکال نون لیگ کا انشاءاللہ ہے ای آپ کسے دے رہے ہیں؟ امنان خان پی ٹی آئی کٹھے کاروبار کر رہے ہیں؟ چلو خیر وہ تو اختلاف تو حسن ہے؟ انشاءاللہ بھائی کو بھی منان ہے پی ٹی آئی یہ ہلکا شیخ رسید صاحب کا ہے؟ وہ پناللے ساپ الاد ہوگا ہے نا جب ان کے ساتھ جڑیں گے تو پاس پہلے نہیں دیں گے اور پی ٹی آئی کو وہ خمبے کو کھڑا گا دے امنان خان بہن نے کس سے دیا تھا لاس ٹائم؟ پی ٹی آئی نہیں یہاں شیخ رسید کو دیا ہوگا ہے نا ہاں ہلکے میں سے اس دفعہ شیخ صاحب کو نہیں دینا ہوگا اگر مکیٹی کے ساتھ نہ ہوگا ہے کنڈیڈیٹ سارے آگے پچھے آگے ووٹ کسے دے رہے ہیں؟ کسی ہے نہیں پہنے سوچیے گا پہلے کس کو دیا گا کسی ہے نہیں دی کسی کو نہیں دی اس دفعہ دینے ہی کسی کو نہیں دی وزیراعظم کون بار رہا ہے کسے ووٹ دے رہے ہیں؟ نواز شریف کو انشاءاللہ پنڈی نواز شریف صاحب انشاءاللہ دوزار ستارہ مالا پاکستان دے ستارہ میں کیا تھا؟ ستارہ میں یہ آگے تھے ستنہ سے ستارہ پر یہ پچھلے ڈیڑ دو سال جو رہی ہے سبا شریف صاحب سبا شریف صاحب نہیں نواز شریف صاحب وہ اچھے ہیں لیڈر وہ اچھے رہیں گے وزیراعظم نواز شریف انشاءاللہ عمران خان کو عمران خان تو جیل میں ہے بے شک ہوئے اب آپ تو باہی رہنا نہیں وہ ٹھیکیا یہ یہاں سے تو شیخ رشید صاحب جیتے رہے ہیں وہ تو چھوڑ گئے ہیں ان کا پی ٹی ای سے تو اب الہاق شاید نہیں ہوگا اگلے الیکشن پر تو کوئی بات نہیں لیکن عمران خان کو جیل میں خان صاحب خان صاحب آ جائیں گے جیل میں تو کیا ہوگا؟ مقدمے بھی ہیں جوٹے جوٹے اچھا جی یہ ویسے ہلکا یہ شیخ رشید کا ہے اور اس سے جیتے بھی شیخ رشید ہوئے ہیں جیتے تھے اب نہیں جیتے اب وہ فارغ ہو گئے کیسے انہوں نے خود کہا جی پی ٹی ای سے میں ازادہ ہو رہا ہوں تو آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی ای کی حمایت کے بگر شیخ صاحب نہیں جیت سکتے نہیں پی ٹی ای کی حمایت شیخ صاحب نہیں جیتے نہیں نہیں سکتے یہاں وہ کہتے میں نے بڑے کام کروائے کام کروائے اس میں کوئی شاہ بھی نہیں تو پھر لیکن ہارے بھی تو تھے شکیل عوان آپ کو یاد ہو تیرہ کی بات کر رہے ہیں سر تیرہ بھی ہارے تو تھے ہاں یہ جو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد کافی یہاں پہ 18 کے بعد کام کروائے ہیں میں نے ایکشن ہوں گے پی ٹی ای جیتے میرا مطلب یہ تھا پوچھنے کہ آپ شیخ صاحب کے حلقے میں کھڑے ہیں انہوں نے کام بھی کروائے ہیں اس کے باوجود آپ انہیں بوٹ نہیں دیں گے اگر پی ٹی آئی کا کھڑا پی ٹی آئی کو دیں گے نے کسی کو بھی نہیں دیں کسے بوٹ دے رہے ہیں امراض خان صاحب جیل میں ہے بیشک جیل میں مارد انشاءاللہ آج ہی لیکشن کروائیں آج ہی لیکشن کروائیں اصلاح ویسا ہی شیخ رشید کا حلقہ ہے اب شیخ صاحب میرا خیال کہتا ہے کہ تحریکی انصاف کے ساتھ علاقہ ان کا نہیں ہوگا شیخ صاحب انشاءاللہ بلکر ان کا آدھ ہے شیخ صاحب نے خود بولے کہ میں اصلی ہوں نسلی ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے وہ ایک الہت بعد انہیں نو مہی کی مضمت کر لی ہے لیکن وہ امراض خان کے ساتھ انشاءاللہ ہم خود نو مہی کی مضمت کرتے ہیں جو بھی ہیں اس کے مجرم اکیفے قدارہ تکنے گے انشاءاللہ ہم ہم روٹ امراض شیخ رشید اگر امراض اگر امراض ہن کسی خمے کو بھی ٹکڑ دے گا ہم اس کو بھول دیں امراض ہن نے نجوانوں اتنا چھوڑ آپ نے دیکھو یہ شیخ صاحب جتنا کام کروایا ہے یہ آپ نے بھول گئے ہیں بس شیخ صاحب کام بہت کروایا ہے مانتی ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امراض شیخ صاحب کبھی نہیں چھوڑتا ہے امراض ہن کی نظریہ کو نہیں چھوڑے گا انہوں نے پہلے بتایا کہ میں سیو نسری ہوں انشاءاللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑ مجھے نہیں لگتا کہ امراض ہن نے چھوڑ دیا لیکن اگر چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیا تو پھر بس ہم بھی چھوڑیں گے شیخ صاحب کو چھوڑ دیں گے یہ کیا بات وہ کہتے ہیں میں نے اتنا کام کروایا ہے کام بہت کروایا ہے اس میں کوئی شک نہیں شیخ صاحب نے بہت کام کروایا ہے لیکن آپ اگر انہوں نے امراض خان کو چھوڑا تھا آپ انہیں چھوڑ دیں گے کام نہیں دیکھیں گے چھوڑ دیں گے کیا ہم کام نہیں دیکھتے لیکن یہ کیا ہم صرف امراض خان کو دیکھتی کسے دے رہے ہیں نواز شیخ کو شیر کو پنڈی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ وزیراعظم کون لگتا ہوگا جو بھی جو زیادہ جیتے گا آجے گا کوئی آپ کے ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے اگلا وزیراعظم آپ کسے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم کسے دیکھ رہے ہیں جو ملک و قوم کی ترقی کرے کام کرے وہ وزیراعظم شباز شریف صاحب سولہ مہینے سولہ مہینے میں کچھ مہینے ایک پروجیکٹ بھی شروع نہیں ہوتا جس نے چار سالوں میں پروجیکٹ نہیں لگایا ایک چار چیز میں کیا ہوتا ہے پروجیکٹ تو ہوتے ہیں تو دو آردی تو اقومتی کے زبرستی دی زبرستی دی ہے سولہ مہینے میں پنگا ہے لوگ اتنی مہنگائی ہو گیا آپ دیکھوں مہنگائی کم ہو نشید ہو گئی ہے نہیں تو وہ کیسز بھی تو ان کے معاف ہوئے ہیں دو نمبر کیسز تو معاف ہو نہیں ہے دو نمبر کیسز بنائے جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں دو نمبر سباسری صاحب پر سارے مجھو گئے تھے سچی ہوتے تو پھر سچی ہوتے تو کوئی نہیں چھوڑتا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ زبردستی حکومت دی نباسری ہاں زبردستی حکومت ہم تو اس کے حق میں ہیں ہم تو اس کے حق میں ہیں جو کام کرے ملک و قوم کے لیے ہمیں آٹا سستا دے روٹی سستی دے یہ تنی کہ پچاس سالے چینی تو دو سو پر کر دو کس نے کی پچاس سالے چینی عمران خان نے کی ہے نا نوازشیب نے تو نہیں کی آٹا سور پچاس سو پیالا ایک سو سی پر کس نے کیا پیٹرول دیر سال میں تین سو پر کون لے گیا وہ پچھلی گورنمنٹ کے جو اثرات تھے نا وہ بعد میں آئے نا جناب آپ بچے تو نہیں ہیں تو وہ عمران خان کی دفعہ پچھلی کے اثرات نہیں تھے اس دفعہ جو بھی تھے پچھلے اثرات بعد میں آتے نا جناب تو جب وہ باسٹ سے پیٹرول دیر سو پر گیا تھا وہ پچھلے اثرات نہیں تھے نہیں ہمیں تظر آتا ہے نا جو سو سے نیچے باسٹ پر لائے ان کے اثرات ایسے تو نہیں ہوں گے نا صحیح خان صاحب پرچے ہیں کیسے سے ہیں جیل میں ہیں جیل میں ہیں پر اس نے بہت کچھ بتایا ہے اچھا یہاں پر جس جگہ آپ کھڑے ہیں ادھر سے شیخ رشید صاحب جیتے رہے ہیں جی 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 اس دفعہ شاید ان کا الحق نہ ہو تحریکن صاحب نہیں انشاءاللہ جیتیں گے نہیں میں نے کہا شاید پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن شاید وہ نہ لڑیں نہ بھی لڑیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں شیخ صاحب کے ابھی آپ عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان اس کی ساتھ ہے نا جی اگر فرض کر لے شیخ صاحب اور عمران خان صاحب ساتھ نہ ہوئے شیخ صاحب کے ساتھ ہے شیخ صاحب کے ساتھ ہے آپ نے تو شیخ صاحب اور عمران خان کو ایک ہی بندہ تصابر کیا جی جی اچھا ابھی بھی ان کا انٹرویو نہیں دیکھا انٹرویو ہم دیکھنے ہم تمزوری کرتے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ ہے اسی طرح آئیں گی تو ہم اب تک الیکشن آ جانے ہیں اس وقت تک ڈسائیڈ نہیں کیا پہلے کس کو دیا تھا پہلے کسی کو نہیں دیا تھا میں نے ابھی بھی نہیں دے رہا بورٹ کسے دے رہے ہیں پی پی کو دیں گے پیپلز پارٹی کو راجہ پرویز اشرف صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب پنڈی آپ کو کیا لگتا ہے بیسے کس کے ساتھ ہے پنڈی پی پی کے ساتھ ہی ہے مزیراعظم کسے دیکھ رہے ہیں دس ساتھ تھی تو ان کے ساتھ کیسے وزیراعظم بن جائے گے بان جائیں گے کیوں نہیں فیر الیکشن کرائیں تو ہو جائے گا تو آپ کے دل کے وزیراعظم بلاوہ بلاوہ لیے فیر الیکشن آپ کے خالبہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا فیر الیکشن نہیں کرا رہا کیوں کیوں کیسے آپ کو لگتا ہے کہ فیر الیکشن نہیں ہے ایک پارٹی کو رکھا ہوئے وہ کونسی ہے نون ریک اس کے علاوہ نہ پی ٹی آئی کورنگ عرخان اور پی پی کو دے رہے ہیں نا کچھ اور تھسری پانٹ آپ کسے دے رہے ہیں ہم گوٹ عمران خان کو دے رہے ہیں کس کو ووٹ ہے کہ بھائی میری سپورٹ کرو تو اگر نہ بولا پی ٹی آئی نے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں پھر نہیں کریں پھر آپ پی ٹی آئی اپنا بندہ کھڑے کریں شیخ صاحب تو کہتے ہیں میں نے بڑے کام کروائے ہیں ہم نہیں اگر عمران خان پی ٹی آئی اس کی شیخ کی سپورٹ نہیں کرے گا تو ہم ووٹ نہیں دیں گے تو عمران خان صاحب پہ کیسز بڑے ہیں جیل اللہ بہتر کرے گا کیسز سب پہ بنتے ہیں پٹو صاحب بھی چلے گے پھانسی ہو گئی عمران خان بھی جیل میں ہیں ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں پاک فوج ہماری عزت عبرو ہے پاک فوج پاک فوج زندہ بات اسلام علیکم جی مزاج ٹھیک ٹھیک ہے شکر الحمدللہ کسے ووٹ دے رہے ہیں نواز شریف تک پکا مزیراعظم کسے دیکھ رہا ہے اندھا نواز شریف ہی ہے پنڈی سارا آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں پنڈی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن نواز شریف جو ہے نا ایک بھی سیٹ نہیں ویسے پی ایمل انڈیاں سے جیتی لیکن اس دفعہ آپ کو کیا امید ہے وہ زیادہ ووٹ لے گا اور اس نے تو بڑا خراب کر دیا تھا سترہ اٹھ مہینے جو حکومت ریس حباد شریف صاحب کی اس میں بڑی ننگائی ہوئی آہا یہ تو ہے نا یہ منگائی تو ہو رہی ہے تو وہی ٹی میں آکے نواز شریف صاحب کی نہیں 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 یہ ساگدار ہی وزیر خزانہ ہوں گے آہ یہ ہے لیکن یہ کنٹرول کرے گا منگائی کو ماذا اب شریف صاحب نہیں کر سکے نواز شریف کر لیں گے انشاءاللہ ان کے پاس تو ہے وہ علیہ دا فارمولہ ہے ان کے پاس تو وہ کہاں پہلے بھی تو ہو رہے ہیں ووٹ کسے دیں گے ووٹ عمران خان خان صاحب جیل میں ہے یار ان پر تو کیس جیز ہے کیس ہے کچھ ہے عمران خان کا ووٹ تو ادھر سے شیخ رسید صاحب جیتے ہوئے ہیں پنڈی اور اس خلقے سے بھی تو اب میرا خال ہے کہ شاید وہ نہ ہوں تحریک انصاف کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ تو اگر ہوگا تو شیخ کی ہوگی ورنہ نہیں تا تحریک انصاف کھوٹ عمران خان کی کو بھی نہیں کیوں دیلی نہیں کہتا کسی کو دینے کا ہاں نہیں مرضی نہیں ہے کسی کو بھی دینے کے کیا ہوا ایسا کیا ہے بس کچھ بھی نہیں دینا ہی نہیں ہے کسی پہلے کس کو دیا تھا کسی کو بھی نہیں دیا کبھی بھی نہیں دیا آپ تحریک ان صاحب عمران خان تو خان صاحب جیل میں ہے پرچے سرچیں خان صاحب ہے آ جائے گا انشاءاللہ بروسہ ہے اللہ کے اوپر ووٹ کسی دے رہے ہیں عمران خان صاحب جیل میں ہے ہونے کے نظریہ کو ووٹ دیں گے نا کیا ہونے کے نظریہ کو ووٹ دیں گے اگر وہ جیل میں ہوئے ہیں خان صاحب ادھر سے بیسے شیخ رشید صاحب جیتے میں ہے تو اگر وہ تحریک ان صاحب کے ساتھ از دفاع نہ ہوئے تو اب بھی ووٹ خان صاحب کو ملے گا شیخ صاحب کہتے میں نے اتنے کام کروائے ہیں شک کام کر رہا ہے نا ہم نے تو نظریہ کو ووٹ دینا ہے ابھی جو خان صاحب کو قاتل کرے گا جو خان کی پارٹی کانکا اسی کو ووٹ دیا جائے گا ووٹ کسے دے رہے ہیں ووٹ فیلال تو کسی کو دینے کا پرگرام نہیں ہے پہلے کس کو دیا تھا پہلے جس کو بھی دیا تھا لیکن اس پہ بھی ہم زدہ ہیں ووٹ ضائع کی ہے اپنا جو آلاد ملکے بنے ہوئے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے عوام کا جینہ مشکل ہو گیا ہے یہ بجلی کے بلاب دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہو سکتا ہے کہ میں بھی کہ آپ نہیں نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں ہر بندہ تانگے اس میں کوئی شکل ہو اور یہ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آج کا کوئی اس سے بہتر ہے کوئی کوئی نئی حکومت بنے گی کوئی پولیسیز نہیں ہوں گی آپ مطلب آگے وہ وعدے تو سارے ہی کرتے ہیں تو آپ کو کس کا منشور کس کے وعدے زیادہ دل لباتے ہیں یہ شاید حالات ٹھیک کر دے میں نے تو سیمٹی ایج میں سب کے سنے ہیں لیکن نبھائی ساتر سال کے ہیں ہاں تو کسی سے آج تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ہر روز یہی سلسل چلتا رہا ہے جو بھی آیا ہے ہمارے لئے مشکل ہی وہ پیدا گار کے لئے ہے اس سے بہتر ہے گھر سوئیں گے ہندہ ویسے کون آپ کو لگتا ہے کچھ جو حالات ٹھیک کر سکتا ہے کون حالات ٹھیک کرنے میں جو ہے نا جی حالات جو ٹھیک کرنے ہیں اللہ کریم میں وہ کر دیں تو کر دیں واقع ان سے امید محمیدیں ہم بالکل توڑ دیں اسلام علیکم کس کو وٹ دے رہے ہیں آپ پہ لیتے ہیں ہم پہ لیتے ہیں ہم پہ لیتے ہیں باگشان پیلٹ دے ہیں اچھا راجہ پرویز صرف صاحب بھی پنڈی سے دیتے ہیں تو میں خود گلگیت بلکستان اچھا گلگیت میں تو کافی سپورٹ ہے بیسے کیا خیال آئندہ وزیراعظم باگستان کون دے گی انشاءاللہ دلوال باتو زیادہ کیسے بسے یہ حالات کو دے کر جو آزارداری کامپین چگہ رہا ہے جو اس کا وہ منشور آ رہے ہیں اس کے مقابل تمہیں کہہ رہا ہوں ووٹ کسے دے رہے ہیں ووٹ جناب نواز شریف کو آپ کو لگتا ہے پنڈی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے انشاءاللہ میرے خیال میں تو جو کچھ پہلے ہوا ہے شیخ رسید صاحب رہے ہیں یہاں پنڈی کے منسطر بھی رہے ہیں لیکن کسی کا کام انہوں نے نہیں کیا ملتے نہیں لوگوں کو وہ کہتے ہیں میں نے بڑے کام کر رہے ہیں ایسی غیر اخلاقی بات نہیں خیر ہمارا وہ پنڈی کی آن بان اور شان ہے لیکن جو انہوں نے کام کی ہیں لوگوں کو ڈمی لیٹر دے کے تو کام کسی کا نہیں ہوا نوکری نہیں لگوائے گی نوکری کسی بندے کا کام نہیں ہوا ان کا کام یہ تو نہیں ہے نوکری لگوانا ان کا تو کام ہلکے کے کام کرنے نہیں ہلکے کے کام نہیں ہیں لوگ قریب لوگ ہیں ان کو ہر چیز چاہیے کسی کو نوکری چاہیے کسی کو بچی کیا ایڈمیشن چاہیے کسی کو یونیورسٹی میں چاہیے لیکن کام وہاں راست صاحب بیٹھے رہتے تھے لال اویلی میں انہوں نے کچھ کام کی ہیں لوگوں کے لیکن شیخ صاحب تو ملتے ہی نہیں رہے نا شیخ صاحب سیرے سے ہی غیب رہے وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ میاں نواز شریف نواز شریف ان کی ناہلی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ بیٹھا ہوا ہے غفور الرحیم ہے ان کو جو سزا ملی ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی انشاءاللہ اللہ کی مدد اگر شامل ہوئی کیونکہ آپ پہلے دیکھنے کیا ریٹ تھے پیٹرول کے ڈالر کا کیا ریٹ تھا آٹے کا کیا ریٹ تھا ہر چیز پہلے سستی تھی یہ اگر یہ حکومت نہ بدلتی تو انشاءاللہ پاکستان اس وقت ترقی کرتا لیکن یہ کونسے حکومت نہ بدلتی ہے جی ایک حکومت طریقہ انصاف کی باتی ہے نا ایک حکومت طریقہ انصاف نے بیڑا غرق کی ہے نا امتاجوں کو انہوں نے لوٹا اچھی طرح سے ہر چیز پہ بین لگایا ہے کسی کی ہر چیز انہوں نے ہر چیز بڑھائی ہے کوئی سڑک کوئی تعمیراتی کام یہ پی ٹی آئی کے دور میں پنجاب میں وفاقی حکومت میں کوئی کام نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا باقی جو ہے ان سے ہمیں امیدیں ہیں آگے دیکھیں اللہ کرے نوم کی امت پورے پاکستان میں آئے تو پاکستان کچھ حال ہو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ تحریکن صاحب میں خان صاحب جیل میں ہے یا خان صاحب جیل میں ہے تو کیا پر پڑتا ہے آپ کو کہ لگتا ہے اگلا وزیراعظم کون ہوگا وہی ہوں خان صاحب جیل سے آپ کس کو دے رہے ہو خان صاحب خان صاحب وزیراعظم کون لگتا ہے اگلا ہوگا انشاءاللہ میرے اس اس انشاءاللہ نکلے گا اگلا وزیراعظم کسے ووٹ دے رہا انشاءاللہ عمران خان کو دیں گے وہ ہمارے لیٹر ہیں ایک وہی شخص ہے جو عمران خان جس نے ہم نے یہ اویرنس دیئے کہ ووٹ ہوتا کہ ہے اس کی ویلیوں کے ہے تو انشاءاللہ عمران خان عمالکم ووٹ کس کو دیں گے الیکشنز میں ووٹ جنا سوچ کے یار بتا رہے ہیں کس کو دے رہا کیا سوچا ہے پھر ووٹ عمران خان پر اچھے کام کے ہم سپورٹ کرتے ہیں اور نوہ مائی کے ہم برپور مضمت کرتے ہیں نہایتی غلط کام ہے اچھا کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم کون ہوگا نواز شریف ہوگا ووٹ آپ نے ووٹ بندہ اس کو دیتا ہے کہ جس کو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اگلا حکومت بنا ہے وزیراعظم بنے اور وزیراعظم آپ کو ساری بات کو بتا بھی ہے کہ کس نے مجھے کب بتایا آپ نے ساری بات دیکھیں آپ ماشاءاللہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں عوام سے بہتر کوئی نہیں جانتا نواز شریف وزیراعظم یا آپ مجھ سے بھی ریٹن لے کمال ہے یا کس نے بتایا ہے بس بتایا ہے کیسے بتا چلا ہے ہم نے بتایا نا جی عوام آپ کہہ رہے ہیں عوام کو بتایا ہے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن لون لیگ کی حکومت جو ہوگی ابھی پاریہ یہ بات جا آپ کسے دے رہے ہیں میں تمران خان کو ہی دوں گا اور لون لیگ والوں نے جو پہلے ہم پہ توائی ڈالی ابھی باقی ڈالیں گے ہم نے ان کو نہیں دے یہ پیسوں کے لوگ ہیں یہ پیسوں کی وجہ سے خریدتے ہیں یہ ٹکٹ لوگوں سے پیسے خلتے ہیں یہ ادار پندہ سو روپے میں بھیج جاتے ہیں ہم لاکھوں مہنی بھی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اس لیے نہیں دی یہ آئے ہیں باہر علاج یہ باہر کر رہا تھے ہیں بچے ان کے باہر پڑھنے میرا بچہ کرزدار ہو گیا تیل لاکھوئے ان کے بچے عرب پتی کروڑ پتی کیسے بن گئے ہیں بڑے وہ ٹیکنیکل ہیں نا کیسے ٹیکنیکل ہیں ہمارے بار ٹیکنیکل نہیں ہی تو یہ ہمیں نوج نوج کے کھا رہے ہیں نوج نوج کے کیسے تو نہیں چلتا انشاءاللہ تم دیکھو گے عمران خان جب بھی آئے گا آئے گا نہ آئے اس کا کچھ بندہ آئے گا ووٹ کسے دے رہے ہیں ووٹ عمران خان پنڈی عمران خان کے ساتھ ہے انشاءاللہ بالکل عمران خان کے ساتھ ہے کیا لگتا ہے اگلا وزیراعظم کون ہوگا جیسے کہ ابھی ملک اعلات چل رہے ہیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں نون لیگ ہو پنڈی نون لیگ کے ساتھ ہے اگلا آپ کو وزیراعظم کون لگتا ہوگا لیکھیں جو اکسریت لے گا وہ ہی ہوگا چھئی نون لیگز لے سکتی اکسریت ہاں جی جی لے گی کسے ووٹ دینا ہے ہم عمران خان کو دیں گے ہم عمران خان کو دیں گے ووٹ عمران خان کو دوں گے اگلا کیا خیال ہے وزیراعظم کون ہوگا ووٹ تم نے دینا ہے عمران خان کو وہ صاف دیکھ رہا ہے نا ہمیں دیکھ رہا وہ تو جس کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں وہ ہی بنتا ہے نا مزیراعظم یہ بات ہے لیکن صاف دیکھ رہے نا مرلحہ سے تو کوئی نہیں آئے کابل ووٹ دینے گے اچھا پہلا پہلا ووٹ بنا ہے تمہارا اور پہلی دفعے تمہیں لگوں بھی نا تو ٹی ایل پی کو اچھا اس کے علاوہ کوئی نہیں بزار پرنا بہتا ہے سلام علیکم ووٹ کسے دے رہا ہے عمران خان عمران خان خان صاحب جیل میں ہے ابھی تو کیا مشکل ہے جیل میں کسی بھوٹ موں کوئی بھی اچھا نہیں لگتا سارے اچھے strike ہیں ہم بھی بھوری ہیں اما ہم بharتا ہم بھوری ہیں پہلے کسے دیا یا پہلے بھی نہیں دینا کسے دے دے دیا ابھی کسوں دیں رادہ کسا ہے نوازشری صاحب بوٹ کسے دے رہے ہیں؟ بوٹ پی ٹی آئی کو جو بندہ بنتا ہے اگلا نظر آ رہا ہے وزیراعظم عمران خان کیونکہ بھائی بھائی میری بات سنیں بھٹو وزیراعظم تھا بھٹو کے بعد دوسرا لٹ رہا تھا عمران خان جن کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا یہ پاکستان نا جو چند جو مخصوص لوگ ہیں ان کے ہاتھوں ہائی جیک ہوا ہوا ہے وہ آتے ہیں حکومت کرتے ہیں پیسہ پناتے ہیں لندن تو بس تو لہذا آپ سے بھی اپیل ہے کہ اس کو لے کے آئیں جو آپ کا ساتھ ہم نے دوڑا لے کے آئیں ہم لے کے آئیں گے نشاء اللہ عمران ہم پوچھ رہے ہیں ایلیکشنز میں ووٹ کس کو دینا ہے آجا نا یار کھڑا ہو جائیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بد دیانتی کا ہے دیانتدار کی عادت ہوگی تو معاملات دالیں اور وہ صرف سال جلال باقی یا انیفیشنٹ ہیں یا بد دیانت ہیں تو لٹوپی بھی آپ نے ان کی طرح آپ کو اماران خان کو خان صاحب کو خان صاحب کو خان صاحب بھی جیل میں ہے لیکن کسز بھی ہیں ان پر روز نہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پرام مینیسٹر کون ہوگا اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں لیکن ووٹ آپ نے اماران خان کو دینا ہے کس کو ووٹ دینا ہے اماران خان کو خان صاحب کو خان صاحب کیوں ہمارا جان ہے یہ اس عوام کا سوچتا ہے وہ انواز شریف ہے جب گوڑا ہے اس کو ووٹ دے گے کیا بنے گا اماران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں کیسز ہیں ان پر مجھے پتا ہے سارا انشاءاللہ وہ واپس آئے گا اور اس ملک کو جوہر سنبھا لے گا مجھے پتا ہے نواز شریف صاحب کا بھی یہ کلیر نہیں ہوا کہ ناہلی ختم ہوگی نہیں انشاءاللہ نواز شریف ہے وہ ناہلی ان کی ختم ہوگی تو پھر ہوگا نہیں وہ ناہلی ختم ہونی ہونی ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے کے پاس پروف ہی نہیں ہے کہ وہ مجرم ہے بھی کہ نہیں جو ناہلی ہوا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں کہنا ہوں ابھی اہل نہیں ہوا تو وزیراعظم کیسے وہ ہے یہ اہل ہے وہ اس کی آپ ٹنشن نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ وزیراعظم نواز شریف ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے انشاءاللہ سب ختم ہوگی ہے یہ نیٹ آن کلین نواز شریف وزیراعظم ہے سمزاج ووٹ کسے دے رہے ہیں ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو انشاءاللہ یا پنڈی سے تو پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے وہ ساری پارٹی چھوڑ گئے ہیں نہیں میں پنڈی سے نہیں ہوں بسی کے لیے وہاں سے ہوں اچھا ووٹ پی ٹی آئی کے لیے وہاں قریب ہی ہے خان صاحب جیل میں ہیں ابھی ان پر کیسے دیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں اگلا وزیراعظم کون ہوگا وہ تو سب کو پتا ہے کیا یہ کسی بات ہے ملہ ہے وہ آپ نے امران خان کو دینا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ ابھی تلوار لٹکتی ہوگی تب بھی ووٹ اس کا لیکن آپ کو پتا ہے آپ ماظرین کے ساتھ چھوڑا آپ کا خیال ہے کہ وزیراعظم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے الیکشن ہوئے نہیں فیصلہ پہلے ہو گیا کہ وزیراعظم کسی پہلے ہو چکا ہے یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کیسے آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں الیکشن تو ووٹ کا پتے نہیں آئے انشاءاللہ جو آئیں گے تو پھر سوچیں گے نون لے پہاکہ تو آگے کپی سین نہیں بنایا نون لے پہاکہ پھر سین تو بنائیں گے لگ رہے آپ کو Ein DALE نیر تو آگے وہ اپنی بھی کس کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ نواز شریف تو آپ کے خاص میں ان کی ناہلی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کیسے انشاءاللہ ریلیف ملے گا ان کو انشاءاللہ ٹھے کچھ ووٹ آئندہ الیکشن میں کس کو ووٹ دے رہے ہیں سارے ایک جیسے کس کو ملا بوٹ دے آپ دل کیا ہے باکستان کا دل کیا ہے بوٹ کس کو دے رہے ہیں میں تو تاریکی انصاف بوٹ دے رہا ہوں آجا عبران خان خان صاحب بات کو لگتا ہے جیل میں ہیں ان کی پارٹی آنسا ساری چھوڑ گئی ہے خان صاحب تو جیل میں اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور کس لئے ڈالا ہی کس کی پتہ نہیں ہے مطلب یہ کہ خان صاحب سے اکانٹا نکالنا چاہتے ہیں جب خان صاحب سے کانٹا نکل جائے گا کانٹے سے کیا مراد آتی ہے تیرے انسان کی پاؤں میں کانٹا گز جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو کسی کی پاؤں میں کانٹا گز گیا ہے خان صاحب کو کہتے ہیں کانٹا نکال دو جیسے نواز شریفوں کا کانٹا نکال دو خان صاحب سے کانٹا نکالیں گے پھر اس کو چوڑیں گے لگتا ہے الیکشن سے پہلے چھوٹ جائیں گے بران خان صاحب میں اینشاءاللہ، از دفہ نباز شریف, میں اسی حال کے ہوم، اور انشاءاللہ نواز شریف کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تقریباً فیصلہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بھی حصیل ہے بلکل انشاءاللہ الیکشن بھی ہوگا پنڈی بھی نواز شریف صاحب بلکل ٹھیک یہ ساری بات جو ہے نا تیتی پہلے سے جس وقت جس طرح اس کو لایا گیا اور اس کے سارے کیس کو ماب کروائے گئے نواز شریف صاحب اچھا ہاں تو بیسی یہ تو بالکل کنفرم ہے کہ اسی کو وزیراعظم بنائیں گا تو پھر آپ انہی کو ووٹ دے رہے ہیں نہیں میں تو در ایک حصاب کو وٹ دوں گا وزیراعظم وہ بن رہے ہیں ووٹ آپ ان کو دے رہے ہیں بس یہ تو کوئی بتا رہے ہیں آپ میں نے تو نہیں کہا گیا نہیں میں نے خود ہی آپ کو بتا دیا کہ وہ اس کو لایا گیا اس لیے اچھا اور اس کی سارے کیس کیسے ماب ہو گیا ہے سب کے سب کیس ماب ہو گیا ہے اب بھی نہیں ہوئے ویسے سارے ماب نہیں ہوئے اب تک ان کے سارے کیس ماب نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوگا اچھا یہ خبر ہے آپ کی یا یہ بس جو ذراعے بتا رہے ہیں سلام علیکم دی اسلام کس کا ووٹ دے رہے ہیں اسلام ووٹ دے گے انشاءاللہ پکے آنے پر اس کو بھی ایسے نالا کریں اتنی آپ کی عمر ہے پہلے کس کا ووٹ دے رہے ہیں پہلے نون کے دے پکے نون کے ساتھ رہے ہیں آپ دونوں پر پارٹی کو اتمال ہی آئے ایپی کو بھی اور ووٹ کو بھی خان کو دیں گے انشاءاللہ خان صاحب جیل میں ہے خان صاحب اللہ تعالیٰ لائے گے جیل سے باہر بھی انشاءاللہ اور ملک پر ساتھیں گے آپ کو لگتا ہے الیکشن سے پہلے وہ باہر آجائے گے آجائے گے انشاءاللہ امید اوٹ کس کو دینا ہے اوٹ ہم دیتے ہیں عمران خان کا ابھی بھی عمران خان کو دینا ہے خان صاحب ابھی جیل میں ہے انشاءاللہ جائے گا لگتا ہے الیکشن سے پہلے؟ انشاءاللہ اگر امید اکتا ہوں امید اکتا ہوں اچھا انشاءاللہ ووٹ کسے دے رہے ہیں؟ عمران خان اچھا خان صاحب آپ کو لگتا ہے الیکشن سے پہلے باہر آتے ہیں؟ انشاءاللہ وزیراعظم کسے دیکھ رہے ہیں اگلا؟ اگلا وزیراعظم اگر عبام نے منطحب کیا تو وہ عمران خان ہی ہوگا لڈلہ کون ہے؟ میاں نوازری وہ عمران خان کو لڈلہ کہتے رہے ہیں؟ نہیں عمران خان اگر لڈلہ ہوتا تو اڈیالا جیل میں نہ ہوتا عمران خان نے اس ملک کے جو فرسودہ نظام ہے اس کو ننگا کیا ہے عمران خان نے اس ملک کو ذرفکار علی بوٹو کے بعد اگر اس کام کے اندر کسی نے شعور بیدار کروایا وہ عمران خان ہے اور عمران خان کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ قوم کے اندر شعور بیدار کروانے کے لیے جا رہے ہیں اچھا یہاں سے پنڈی سے چھے سیٹیں پشلی دفعہ تحریک انصاف دیتی تھے شیخ رشید صاحب کی ملاک ہے کوئی بھی بندہ اس وقت تحریک انصاف میں نہیں سب چھوڑ گئے ہیں الیکٹیبلز نے چھوڑا ہے لوگوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا آج بھی لوگ عمران خان کے ساتھ ٹرینڈ کر رہے ہیں یہ اگر فری اڈ فیر انتخابات کروانا چاہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لیول پلائنگ فیڈ دے ہیں ہم کہتے ہیں صرف عمران خان کو فیڈ دے تو میں لگ پتا جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ تو جناب راولپنڈی کی عوام کی رائے آپ نے جانی اور خاص طور پر راولپنڈی شہر کے ہم حلقوں میں موجود تھے جہاں سے اس سے پہلے شیخ رشید صاحب جیتتے رہے ہیں اس دفعہ چونکہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل سٹانس تھوڑا سا چینج کیا ہے تو ان کی سیاست کو بھی تھوڑا سا ڈینٹ نظر آیا ہے ہمیں لوگوں کی رائے کے مطابق اور ایک چیز ہے جو اس سے پہلے ہم آؤٹڈور سرویز کرتے رہے ہیں یہاں پہ راولپنڈی کا حلقہ اس وجہ سے ذرا مختلف ہے کہ یہاں پہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے متوقع ہے جو لوگوں سے ہم نے بات چیت کی اس سے لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے درمیان بس شرطے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی ہی اچھی لیول پلینگ فیلڈ ملے جتنی پاکستان مسلم لیگ نواز کو مل رہی ہے اور یہ مطالبہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور جو لوگوں کی رائے آپ نے سنی وہ بھی اسی طرح کی کچھ بات کر رہے تھے آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سب لیفتے ملاقات ہوتی ہیں اللہ حافظ